تئیس تاریخوں محبوبہ مفتی نے جو کشمیر میں بیان دیا اس سے پورے ہندوستان میں جو سب ہی نیسٹری لوگ ہیں ان میں روش ہے مجھے حرانگی ایک اس بات کی جس کے والدان ہندوستان کے ہوں مرسٹر رہے ہوں دو بار کے چیم مرسٹر ہوں خود بھی جو جمہو کشمیر کی صاحب کا چیم مرسٹر ہو جسے ہم بارس دوبرس کے سوزان کی شپت لی ہو وہ ہمارے ترنگے کا افران کرے اس ترنگے کے لیے جس میں ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوگے جس کے لیے ہمارے نوجوانوں نے ہمارے آرمی کے سکوٹی فورس کے لوگوں نے کروانیاں دی ہو اس جنڈے کا افران ہم کبھی سہر نہیں کر سکتے میں کشمیر کے لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میڈم محبوبہ مفتی صرف وارڈ بینک کی خاتر اس قسم کے بیان دے رہی ہے اگر اس کو ہندوستان کا ترنگا پسند نہیں ہے تو کس نے کہا وہ ہندوستان میں رہے جہاں بھی اس کو عجل کرتا ہے پاکستان چائنہ وہاں جا سکتے ہیں وہ میں جنڈے کشمیر کے پرساسن کو ایل جی منوی سینہ جی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے دیش دروہ کے بیان دیئے ہیں اس میں کڑی سے کڑی کاروے ہونی چاہیے اور محبوبہ مفتی کو یہ سبق ہونا چاہیے یہ ہمارا جو ہندوستان کا سبیدان ہے جو ہمارا ترنگا ہے اس کا کوئی بھی افمان نہیں کر سکے پرکتنی سمائی وادی پارٹی کبھی بھی بھارت کے ترنگے کا افمان ہم صحیح نہیں کر سکتے ہم اس کو کڑیم کرتے ہیں اور یہ مانگ کرتے ہیں کہ میں ہوا مطلب پرن معافی مانگے پورے دیش سے معافی مانگے نہیں تو دیش چھوڑ کے جہاں جانا چاہتی ہو چلی جائے کشمیر کے لوگوں کو مت بھگلائے وارڈ بینک کی خاطر جترہ مت گر جاؤ کہ جو ہے جمہو کشمیر جوارہ وہی حالات کرو حالات صدر رہے ہیں جمہو کشمیر کے ہم انچاند شانتی آ رہی ہے پھر لوگوں کو دنگے افتاد کی طرف بڑھکا کے اور قتل و گیرد کی طرف لے جانا چاہتی ہی میں ہوا موقتی صرف وارڈ بینک کی خاطر اس کو ہم کبھی بہتش نہیں کریں سوریندر سنگھ جی آج آپ نے ایک ایف آئی ہر لانچ کی ہے اس کے بارے میں بتائیے گی لیکن ہم یہ جو میڈم مہبوب بکری تیس تری کو بیان دیا ہے جس کا پورے ہندوستان میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانی میڈیا میں جس کی چرچہ ہوئی ہے پورا ہندوستان آہد آج ہم بھی خود آہد ہوئے ہیں یہ ہمارا حد باتا ہے ہندوستان کے ناغریک ہونے کے ناتے ہم نے اس پر میڈم کے خلاف ایف آئی درج کرائی ہے اور ہم مانگ کرتے ہیں ڈی جی صاحب درباز سنسی جی کہ اس پر کڑی کاروی ہو میڈم کو گرسار کر کے جیل میں ڈالا جائے